دوستو نمشکار میں رمنیق ویگ آپ کے سمکش ہوں اس سمیں اور دوستو آج میں اچھ رکھ چاپ یعنی کی ہائپرٹینشن ہائی بلڈ پریشر اس سے سمبندت پرانے آم کی چھٹچہ کرنا چاہتا ہوں دوستو حالانکہ ہائپرٹینشن کے بہت سارے اچھے پرانے آم ہیں میں ایک کورس بھی کراتا ہوں جس کا نام ہے بیماری سے سمبندت پرانے آم پر کورس تو اس میں جو ہائپرٹینشن کے مریض آتے ہیں ان کو میں دس امپورٹن پرانے آم بتاتا ہوں جو ہائپرٹینشن کے ہیں جو کینسر کے مریض آتے ہیں ان کو میں دس امپورٹن بتاتا ہوں جو کینسر کے ہیں تو دوستو ہائپرٹینشن کے تو بہت سارے امپورٹن پرانے آم ہیں پر یہاں میں ایک بہت سمپل پرانے آم کا جکر کروں گا آپ کے ساتھ اس کا نام ہے چندربھیدی پرانے آم جو ہمارے جو شریر ہے اس میں کہتے ہیں کہ جیسے پران کا سنچار جیسے پران کا سنچار ناڑیوں کے دوارہ ہوتا ہے ویسے ہی بلٹ کا سنچار یعنی کی رکت کا سنچار آٹریز اور وینز کے دوارہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں شریر میں بہتر ہزار ناڑیاں ہیں جن کے ذریعے پران کا سنچار ہوتا ہے ان بہتر ہزار میں سے بھی کہتے ہیں تین سب سے پرمک ہیں ایڈا ناڑی جو بائی ناسکہ سے سمبند رکھتی ہے لیفٹ ناوسترل اس کو چندر ناڑی بھی کہتے ہیں کولنگ ناڑی پنگلا ناڑی جو رائٹ ناوسترل سے سمبند رکھتی ہے اس کو سوری ناڑی بھی کہتے ہیں ہیٹنگ ناڑی اور سشمنا را ناڑی جو بیس آب دا سپائن سے لے کے کراؤن آب دا ہیڈ تک چگھاتی ہے تو جو چندر بھیدی پرانے آم ہے اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کولنگ والی ناڑی کو ایکٹیویٹ کریں یعنی کی جو بائی ناسکہ سے جو سمبند رکھتی ہے اس کو سکریے کریں جادا شریر میں ایک تھنڈک کا ایک کولنیس کا آبھاس ہو تو یہ پرانے آم کا نام ہے چندر بھیدی پرانے آم اس پرانے آم کو ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ویت آوٹ ریٹینشن ایک ہوتا ہے ویت ریٹینشن جن لوگ کو ہائی بلڈ پریشر ہے بلوکیجز ان آرٹریز ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے یا کبھی بھی سٹروک ہوا ہے ان کو یہ ویت آوٹ ریٹینشن کرنا چاہیے یاد رکھئے گا اس بات کو ان کو ویت آوٹ ریٹینشن کرنا ہے پرانے آم اس پرانے آم کو کرنے کا طریقہ پہلے اس طریقے سے اپان مدرہ بنا لیجے گا اپنی بیچ کی دو انگلیاں اور انگوٹھے کو جھوڑیے گا باقی دونوں انگلیوں کو باہر کی طرف وہ سنکیت کریں پرانے آم کی سٹارٹنگ پوزیشن ہوگی کہ پہلے آپ نے اپنی دائیں آسکہ کو بند کر کے بائیں سے پہلے ساری سانس باہر کو پھیک دینا ہے پیٹ بلکل خالی کر دیجے گا پھر اس کے بعد بائیں سے لیجے گا چار کی گنتی میں بائیں سے ہی چھوڑیے گا آٹھ کی گنتی میں ایسے میں ایک راؤنڈ ختم ہوتا ہے تو یعنی کی یہ جو پرانے آم ہے اس کے آپ نے کافی سارے ریپ کرنے ہیں اب جیسے میں نے یہ دکھایا یہ ایک ریپ ختم ہوا یعنی کی ایک ریپ کا مطلب بائیں سے چار میں لیا اور بائیں سے ہی آٹھ میں نکال دیا تو ایک اس کا ریپ ختم ہوا اب اس طریقے سے آپ دس بار کریں پندرہ بار کریں تو ایسے میں آپ کا ایک راؤنڈ ختم ہو جائے گا تو نورملی کیا ہوتا ہے دوستو ایک راؤنڈ میں پندرہ سے بیس ریپ ہوتے ہیں یعنی کی پندرہ سے بیس بار آپ نے سانس لیا اور پندرہ سے بیس بار چھوڑا تو ایک راؤنڈ یعنی کی ہمارا ختم ہو گیا اس پرانے آم میں دوستو دو تین چیزوں کا وشیش کھال کیجئے گا پہلی بات کی سٹارٹنگ پوزیشن کیا ہے سٹارٹنگ پوزیشن یعنی کی پرارمبے کا وستہ ہے دائیں ناسکہ کو بند کرنا ہے بائیں سے پہلے ساری سانس باہر کو پھیک دینی ہے پیٹ کو بلکل خالی کرنا ہے اس کو کہتے ہیں سٹارٹنگ پوزیشن پہلا سٹیپ کیا ہے بائیں سے چار کی گنتی میں سانس لیں پیٹ باہر کو گبارے کے سمان پھولیں دوسرا سٹیپ بائیں سے ہی آٹھ کی گنتی میں سانس چھوڑیں بہت دیرے دیرے کر کے اور پیٹ اندر کو جائے یاد رکھئے گا کی اس پرانے آم میں سانس لینا اور چھوڑنے کی کریا دونوں ہی کیول بائیں ناسکہ سے ہی ہوتی ہیں دوسری بات یاد رکھئے گا کہ سانس لیتے اور چھوڑتے سمیں کوئی ارد ورام یعنی کی پوز نہ ہو اگر پوز ہوگا تو کوشکہ کس طرح پہ کوئی بھی اثر نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تو یاد کیا رکھئے گا جب آپ سانس لیں دیرے دیرے کر کے پیٹ بہار کو فولے اور جب آپ سانس چھوڑیں پیٹ دیرے دیرے کر کے اندر کو جائے اور سانس لیتے اور چھوڑتے سمیں کوئی پوز نہ ہو یاد رکھئے گا ماتراؤں کا وشیج دھیان رکھنا ہے اگر ماتراؤں کا یعنی کی ریشیو پیٹن کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پرتی ایک بار میں چار کی گنتی میں سانس لینا ہے اور پرتی ایک بار میں آٹھ کی گنتی میں سانس چھوڑنا ہے تو دوستوں اگر آپ لوگ کو اچھ رک چاپ ہے ہائی بلڈ پریشر ہے یا کبھی سٹوک ہوا ہے یا کوئی پروار کے کسی لوگوں کو ایسی کوئی دکت ہے تو انہیں یہ پرانیام کرنے کو کہیے گا اچھا دوستوں نمشکار آپ کا دن شب رہے